اسلام علیکم ناؤسرین ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدیت اگر آپ کو کھانے میٹھا کھانے میں بہت زیادہ پسند ہے تو آپ نے اس تیسے بھی کو بالکل مش نہیں کرنا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کسٹرڈ تو شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوتا ہوگا جہاں پہ کسٹرڈ نہیں پنایا جاتا ہوگا تو ویفر بسکٹ کے ساتھ آپ کسٹرڈ کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ویفر بسکٹ یہ آپ کو یہاں پہ میں ڈیفرنٹ فلیورز کے ی یوز کر رہی ہوں آپ ایک فلیور کا بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے ایک فلیور کا ملا نہیں تھا اس وجہ سے میں نے ڈیفرنٹ فلیورز کے لے لیا تھے اس کے بعد میں نے تقریباً تین پاؤ کے گریب دودھ لیا ہے یہ گھر کا حالس دودھ ہے اور فل فیٹ ملک ہے اچھا ملائی والا دودھ ہے یہ لیکن ایک کلو سو تھوڑا سا کم ہے تین پاؤ کے گریب ہے اس کے اندر سب سے پہلے چینی ایڈ کر رہی ہوں آپ کپ کے گریب چینی ایڈ کریں گے اس کے بعد جی اس کے اندر جائے گا کارنٹ سٹارچ کارنٹ فلور جس کو عام طور پر بولا چاہتا ہے پانچ کھانے کے چمچ اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کروں گی کسٹرڈ پورڈر کسٹرڈ پورڈر آپ کسی بھی فلیور کا ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس سٹرابری تھا میں نے سٹرابری ایڈ کیا پانیلا مینگو کسی بھی فلیور کا ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کا فیوریٹ ہے جب آپ نے کارنٹ سٹارچ اور کسٹرڈ پورڈر چینی ایڈ کیا ہے تو جہاں پر دودھ میں بلکل تھنڈا ہے فریج کا دودھ ہے اور آگ میں نے ابھی نہیں جلائی جیسے یہ تمام مکچر اچھے سے مکسہ پہنچے گا تو میں آگ کو جلاؤں گی جب مجھے لگے گا کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کے لمس نہیں رہے تو یہاں پر ہم آگ کو جلائیں گے اسی طرح مسلسل اس چمچ کو چلاتے جائیں گے اتنی دیر دکھ میں چمچ کو چلاؤں گی کہ مجھے لگے گا کہ جتنی تھکنیس میں چاہتی ہوں کہ وہ تھکنیس اس کے اندر آج ہے پانس سے ساتھ مینٹ یہ آپ کو لگیں گے اور اس کے اندر تھ جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہے بہت زیادہ تھک بھی نہیں کرنا بس اتنا سا تھک کرنا ہے جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہاں پر فلیم کو بند کر دیا تھا میں نے آپ کو بند کر دیں گے اس کے بعد آپ کو کوئی سا بھی آپ بڑھتا لیلیں کوئی سا بھی مولڈ آپ لیلیں جس میں آپ اس کو ڈالنا چاہتے ہیں میرے پاس یہ تھا کیک والا تو میں نے اس کے اندر ڈالیا ہے اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلی لیئر جو تھی میں نے ویفر بسکٹر کی لگائی تھی ایک لیئر ویفر بسکٹر کی لگائیں گے اس کے بعد سیکنڈ لیئر میں ہم یہ جو کسٹر والا ہم نے مکسر تیار کیا تھا کارن فور کسٹر والا وہ ڈال دیں گے اس کے بعد فائنلی ہم اگین وہ ویفر بسکٹ والی جو لیئر ہے وہ لگا دیں گے ایک گھنٹہ ایک سے ڈیر گھنٹہ ہم اس کو اچھے سے فریچ میں رکھیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے چل ہو جائے بہت ہی آسان اور سادہ سے میٹھا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی خاص سپیشل گیسٹ آنے والے ہیں اور آپ کوئی یونیک سا میٹھا بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح سے بھی کوئی بلکل مسمت کیجئے گا اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اور اپنا سپیئنس پیسل ضرور شیئر کریں میں نے قریباً ایک سے دو گھنٹے کے بعد میں نے اس کو فریچ سے نکال لیا تو فائنلی یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہو گیا دو گھنٹے بلکل پرفیکٹ ٹائم لے گا اس کے لیے دو گھنٹ کے بعد آپ اس کو فریچ سے نکال سکتے ہیں ٹرس میں بہت مزے کا بنا تھا ٹرائے کیجئے گا اور اپنا ایک سپیئنس میں سے ضرور شیئر کریں مجھے کو لائک کرنا اور چھوڑے کو سبسکرائب کرنا مات پھول دیں اللہ حافظ